موسیقی اوگنائزیشن نے سراحنا کی ہے ایسے میں ہم اپنے سرکار کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں میرے بھائی میرا آپ سے نویدن ہے یہ لڑائی اکیلی سرکار کی نہیں ہے یہ آپ کی لڑائی ہے یہ ہماری لڑائی ہے عام لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں سڑکوں پہ اترنا پڑتا ہے اس کے لئے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے لڑائی جو ہے اس کو جیتنے کے لئے لیکن یہ واحد ایسی لڑائی ہے یہ اکیلی ایسی لڑائی ہے آپ کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر رہ کے اس لڑائی سے جیس سکتے ہیں آپ سے نیرودن ہے آپ گھر رہے ہیں عام طور پر ہم اپنے کام پہ ہوتے ہیں اپنے جوب پہ ہوتے ہیں چاہتے ہیں ہمیں چھٹیاں ملیں لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کا کام بھی کہتا ہے کہ آپ گھر رہے ہیں آپ کی سرکار بھی کہتی ہے کہ آپ گھر رہے ہیں ایسے میں آپ کیوں باہر رہے ہیں بھائی آپ سرکار کا ساتھ دیں سرکار کا سمرتھن کریں پرشاسن کا ساتھ دیں گھر رہے ہیں اگر آپ ضروری کار ہے آپ کو تب ہی آپ جائیں امرجنسی میں جائیں چونکہ لگ ڈاؤن کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں کہ ضروری سوائے اپلپت رہیں گی ایسے میں کوئی بھی روڈ پہ چلا جا رہا ہے سڑکوں پہ چلا جا رہا ہے اور جو بھی پرشاسن اس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے رہا ہے ایسے میں آپ کیا چاہتے ہیں کیا کرفیو لگا دیا جائے کرفیو آپ بھی جانتے ہیں کرفیو میں سب کچھ بند رہے گا حالانکہ لگ ڈاؤن میں ضروری سوائیں اپلپت رہے گی آپ کو چاہیے کہ آپ سرکار کا ساتھ دیں گھر رہیں گھر میں بھی ڈیفرنسز بنا کے رکھیں بنا کے رہیں لوگوں سے اپنے پریوار والوں سے آپ اکیلے خود بھی بچیں آپ بچے رہیں گے تو آپ سے آپ کا پریوار بچے گا آپ سے آپ کا شہر آپ کا گاؤں بچے گا آپ خوش رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں چاہے وہ پریوار کے ہوں یا پھر رشتہ دار ہوں بھائی ہوں دوست ہوں کوئی بھی ہوں آپ کا ملنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کا ہونا ضروری ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آپ کا ہونا ضروری ہے آپ بچیں گے آپ کے ساتھ آپ کا پریوار بچے گا آپ کا گاؤں بچے گا آپ کا شہر بچے گا آپ اپنے سرکار کا ساتھ دیں ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے بھائی پورے دیش کے لوگ اس سے پریشان ہیں پورا پوری دنیا اس سے پریشان ہے چونکہ آپ بھی جانتے ہیں پرکاوشن is better than cure کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط علاقہ